بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ یہ کوئی خاص اچھی چیز نہیں تھی مٹریل وائز انتہائی گھٹیا کوالٹی تھی اور دوسری طرف جن لوگ کا روزگار اس چیز سے وابستہ تھا خاص کر لوگ جو بچوں کو پک اینڈ راب دیا کرتے تھے اور ڈیفرنٹ پرپسکلی یوز کیا کرتے تھے ان کے لیے اب ایک پریشانی ہے تو وہ اب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس کے بدلے میں اب نئی کیا چیز دیکھنے کو ملے گی لیکن اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اسی کو اپگریٹ کیا گیا جو اس سے کافی زیادہ بہتر ہے بیلڈ کوالٹی کے اندر کمفرٹ کے حوالے سے ہر لحاظ سے میں کہوں گا اس سے کئی گناں بہتر ہے وہ ہے جی صدوقی کی نئی ایوری جو کہ لوکلی اسمبلڈ ہوگی یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ ٹوٹل اسمبلڈ ہوگی تو اس کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ پارہ اکتوبر دو ہزار چوبیس کو جائے وہ لانچ کی جائے گی یعنی آج سے تقریباً آٹھ سے نو دن بعد جائے وہ یہ گاڑی لانچ کی جائے گی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سزوکی بولان کی جو مارکیٹ پرائز تھی جب وہ اس کی شاٹ ڈاؤن کیا اس وقت انیس لاکھ اور چالیس ہزار پے تھی لیکن اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ چھبیس لاکھ روپے رکھی گی ہے ایکسپریکٹڈ یہی ہے اور یہ بھی تقریباً کنفرم سوسیز ہیں کہ یہ ایک لاکھ اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے تو اگر ہم لوگ پرائز وائز دیکھیں تو اس میں ساڑھے چھ لاکھ کا فرقار ہے چھ لاکھ ساٹھ ہزار گا لیکن اگر کوالٹی وائز دیکھیں تو اس سے کافی کناہ بہتر ہے اس کے اندر سین تیس لیٹر فیول ڈالے گا اور آپ کو تقریباً انیس لیٹر پر جو وہ اس کی ایکنامی ملے گی فیول کی ایورج ملے گی جو کہ آن ان دی سٹی ہوگی اگر آپ لوگ اسے لمبے روٹ پر ہائیوے پر لے کر جائیں گے تو یہ 21 بھی آپ کو دے سکتی یہ کمپنی اس چیز کو کلیم کرتی ہے اب اگر آپ یہ گاڑی بینک آف پنجاب سے لیز کرواتے ہیں تو آپ کو کیا فسیلٹی دیکھنے کو ملے گی اگر ہم بینک آف پنجاب کی کارگر سکیم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی کمال کی سکیم ہے جو کہ تنخواہ گزار افراد خود ملازم کارباری افراد یا ملازم پیش آفار افراد یہ سارے اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اس سے گھر ریجسٹرڈ بین الکوامی اسمبلڈ گاڑیاں بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو گاڑی آپ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی لوکل اسمبلڈ ہوگی تو اس کو لینے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کی لیز کی جو مدت ہے یعنی جو کس نے بنے گی وہ پانچ سال کی ہوں گی اور اس کی جو اہلیت کا میارہ وہ بہت ہی آسان رکھا گیا ہے عمر تنخواہ گزار کے لیے اکیس سے ساٹھ سال اور کاروبار کے لیے اکیس سے پیسٹھ سال ملازمت کا تجربہ جو مستقل ملازمت کرتے ہیں وہ ایک سال اور جو مہائداتی ملازمت ہے یعنی جنہوں نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کہ جی میرا جو کانٹریکٹ ہے پائنٹ سال کا ہے تو وہ دو سال کم بس کم ہو چکے ہیں ذاتی کاروبار والے کم بس کم ان کا جو موجودہ کاروبارہ وہ ایک سال اس کو خوش جگہ ہو تنخواہ تنخواہ دار کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بینک آف پنجاب میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کر نہیں ہے تو آپ کو اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا اور آپ کی جو مستقل ملازمت ہے اس میں تیس ہزار تنخواہ ہو اور جو آپ کی کانٹریکٹ ملازمت ہے وہ چالیس ہزار روپے سے ہلی کم بس کم ہونے چاہیے اور یہاں پہ بزنس مل کے لیے پچاس ہزار روپے رکھی گئی ہے مقامی گاڑیوں کے لیے آپ کو بیس فیزت داؤن پیمنٹ دینی پڑے گی اور گیر ملکی گاڑیوں کے لیے آپ کو کم از کم جو تیس فیزت داؤن پیمنٹ دینی ہوگی لیز کی سہولت حاصل کرنے کے لیے کاؤنٹ سے دستاویزات کی ضرورت ہوگی اس کے اندر شناختی کارٹ کی کارپی تنخواہ دار کے لیے تازہ ترینس ارسی کی تنکا ملازمت سیٹیفیکیٹ قزشتہ چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ایک قدر تصفیر دوزامنٹ کی شناختی کارٹ کی کارپی کاروباری آدمی کے لیے بھی اور خود کار ملازم کے لیے بھی تقریبا یہی ہیں لیکن صرف کاروباری آدمی کا کیا ہے کہ یہاں پہ اس کو کاروباری ثبوت دینا ہوگا اور جو خود ملازم ہے اس کو چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ یہاں پہ شوک کرنی ہوگی یہی بس اس میں ڈیفرنس ہے لیز کی سولت حاصل کرنے کے لیے مزید کیا رقم واجب الالاد ہوگی ایک مرتبہ صرف آپ کو پرسیسنگ فی کیس پندرہ سو روپے موٹسیکل کے لیے ہوگی اور گاڑی کے لیے چھے ہزار پے ہوگی مہانہ کس کے رقم کب جمع کروانی ہر ماہ کی پانچ یا پانچ تاریک سے پہلے آپ کو جمع کروانی ہوگی کل مہانہ رقم کی کس کے اندر مارک آپ کی رقم اور انشورنس رقم شامل ہے اور یہاں پہ آپ کو انشورنس کے پریمیر اور پٹک کے رقم کے ساتھ ٹیکس اور چارجر جو گور میں لگو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگے اس کے بعد جی اگر آپ لوگ لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ فیصد جرمانے کی طور پر صرف کو ادا کرنا ہوگا درخواست کرج کی مسترد بھی ہو سکتی ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہیں تو ہم اپنے مین پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اب ہم نے ان کا کیلکولیٹر اوپن کر لیا اور ہم گاڑی کی قیمت نکال لیتے ہیں کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کتنی دینی ہوگی کسٹ کتنی بنے کی اور ٹوٹل رقم آپ کو بینک کو کتنی دینی ہوگی ایک ساتھ کی شکل میں تو دیکھئے گاڑی کی قیمت ہے اس وقت 26 لاکھ روپے ہم نے سیکیورٹی ڈوبوزٹ یعنی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 25% کیا ہے لوکلی اسمبرٹ کے لیے بینک آپ کو کم سے کم 20% کہتا ہے ہم نے 25% کیا ہے اور یہاں پہ مارک اپ ہم نے 18% جب وہ کنسیڈر کیا ہے انشورنس کی جو رقم ہے وہ پرسٹینج میں آتی ہے 2.75% جو کہ 71,500 روپے بنتی ہے اور مدد ہم نے 5 سال سلیک کیا ہے یہاں پہ ہم نے آپ کا جو فائلر سٹیٹرز ہے وہ فائلر کنسیڈر کیا ہے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ ہماری بنتی ہے 6 لاکھ روپے انشورنس کا اپ فرنٹ آپ کا بنتا ہے 71,500 روپے اور اس کے بعد پروسیسنگ چارجز 6,000 روپے اور اس کے بعد وہیکل جو ریجیسٹرشن چارجز ہیں وہ 1,60,000 روپے تو ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ آپ کی بن جائے گی 8,87,500 روپے جو آپ کی کیسٹ بنے گی وہ بنے گی 49,517 روپے اب اگر یہاں پہ اسٹیٹس آپ لوگ فائلر سے نان فائلر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے یہاں پہ 78,000 روپے ایکسٹر ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو فائلر ہی کرسیڈر کریں گے اب آپ کی کیسٹ بنتی ہے 49,517 روپے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اس میں انشورس کتنی ہے ٹی ایم پی کتنا ہے مارک اپ کتنا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ مینشن ہیں اب ہم یہاں پہ کیلکولیٹر نکال کے یہاں پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہماری کیسٹیں کتنی بنتی ہیں ساٹھ کیسٹیں کے اوپر ہم نے بینک کو کتنے پیسے دینے ہوں گے اور گاڑے کی قیمت جوہو چبیس لاکھ روپے ہے تو یہاں پہ 49,517 روپے کیسٹ ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ساٹھ سے تو یہ بن جائیں گے 29,71,2 روپے 29 لاکھ ہم کسیڈر کرتے ہیں اب ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں یہاں پہ جوہو ٹوٹل کتنے ادا کیے تھے 8,87,000 اس میں ہم لوگ 8,87,000 بھی ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹل بن جائیں گے 38,88,000 تقریبا 12 لاکھ روپے آپ نے ایکسٹر دے دی ہیں جتنی آپ بدت کام رکھیں گے اتنے آپ کو پیسے کام دینے پڑیں گے فار ایزمپل ہم یہاں پہ ساٹھ ماہ سلیکٹ ہے تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں چوبیس یعنی کہ دو سال تو آپ کی قسط بن جائیں گی 97,320 روپے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کتنے دینے ہوں گے 97,352 ملٹیپلائی 24 بن کے 23,36,000 ڈان پیمٹ ہم نے دی 8,87,000 تو ہم نے دیے 32,00,000 روپے یعنی کہ ٹوٹل رقم تھی 26,00,000 روپے اس میں انشورس وغیر ایڈ کریں گے تو وہ گاڑی کی قیمت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تقریبا گاڑی کی قیمت 27,28,00,000 روپے بن جاتی ہے جیسٹرشن چارجز ہم وہ بھی دینے ہوتے ہیں تو 28,00,000 روپے کی گاڑیاں کی مالیت بن جاتی ہے تو 4,00,000 روپے آپ ایکسٹر دے رہے ہیں دو سال کے اندر اگر آپ اس کے مدد کو مزید اگر کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو ایکسٹر پیسے ہیں وہ صرف 2,00,000 روپے ہی بنیں گے ایک سال کے اوپر اب آپ کے اوپر آئے گی آپ اسے کیسے حاصل کرتے ہیں کتنی مدد کے لیے حاصل کرتے ہیں آپ باقی بینکوں سے بھی اس گاڑی کو لیس کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم لوگ مزان بینک کے بھی ڈسکس کریں گے جو کہ انٹرسٹ فری ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بہتر بینیفٹ دیکھنے کو ملتا ہے